بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فیلکتابِ ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیہ وفی مقام آخر قلنا یا نارکونی بردم وسلاما علا ابراہیم صدق اللہ مولان العظیم دروشری پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى عالی اللہ رب العزت نے جو مسلمان تے حج فرض کی تا یہ اتنا عظیم ہے کہ نبی پاک فرمان دے نجڑا بندہ حاج یا عمرہ کر کے اندھا ہے وہ اس طرح گناہ تو پاک اندھا ہے جو میں مان دے پیٹ مچھو گناہ تو پاک اندھا ہے اس کو اندازہ لگا لو کہ حاج دی کتنی بڑی عظمت ہے حاج عیدین جمعہ انہی فرضیت دے اور واجبیت دے اور بہت سارے آثار میں واقعات نے مگر اصل مقصد جو شریعت دا سی کہ پوری دنیا دے مسلمان مشرق تو مغرب شمال تو جنوب جنہوں جنہوں اللہ توفیق دے وے وہ حج واستے مکہ پہنچے ادھر دے مسلمان بیان ادھر دے بیان ادھر دے بیان ادھر دے بیان تاکہ کسے ملک اگر کسے مسلمان انہوں کو زیادتی ہو رہی ہے ایک دوسرے تک وہ دی اطلاع ملے اور انہوں دی مذہب کی تھی جائے ایک اجتماعیت ہوگے مسلمان ایک پلٹ فارم جو کٹھے ہو جان پھر ایک لباس کفن پا کے اللہ دی بارگاچ اس طرح پیش ہوگے کیوں وہ یاد ہوگے کہ میں اس دنیا رین واسطے نہیں آیا میں جان واسطے آیا ہیں میں ایک دن میں نے لباس پہنایا جائے گا اور میں نے اس دنیا نو چھوڑنا ہے مسلمان آپس ایک دوسرے دے دکھ درد وڑا لیں خیر خائدہ جذبہ پیدا ہوئے عیدہ بھی مقصدی ہوئی سی کہ علاقے دے مسلمان کٹھے ہون اور ایک دوسرے نبتان کے ساڑھے تیف ساڑھے ما لے جائے بیٹھ رہی ہے ساڑھے گو چھوڑنا بیٹھ رہی ہے ہون تو مقصد ختم ہوگی ہر مسجد میں عید شروع ہوگی جگہ جگہ تھی عیدہ ہو رہی ہیں اصل جو مقصد سی کہ پورے علاقے ایک عید ہوئے اور مسلمان آپس وچ ایک دوسرے نو آگائی کرن جمعہ نا مطلب بھی ہوئی سی کہ علاقے دے لوگ کٹھے ہون اور آپس وچ ایک دوسرے نو ملن اکتے ملن اور محبتان وردیانے دعا ہے السلام علیکم تو آڑے تے سلامتی ہوئے کتنی عظیم دعا ہے یہ جنہی نبی پاک نے سکھائی اپنے غلامانوں کہتے تو کسے مسلمانوں ملو نا تے انہوں آکو السلام علیکم تیرے تے سلامتی ہوئے دعا ہے ان بندہ سلامتی بھی آپ پہ دعا کر کے پھر آپ پہ ہی دل وجودی برائی تے نہیں سوچ سکتا انہوں لقصان دین گا تے نہیں سوچ سکتا اس باتیں انہیں تے تو دعا کیتی ہے کہ یہاں لہے دے تے سلامتی ہوئے اسلام نے سنوئے سکھایا ہے امام الربیاء سنورِ عالم نے فرمایا اگر تو انہوں چھیک آ جائے نا تے انہیں تے تُسی اللہ دی امد بیان کرو الحمدللہ کہ یہاں اللہ اگر تیرا کرم نہ ہندہ تے میں چھیک بھی نہ لے سکتا یہ بھی تیرے الحمدللہ تے نبی کریم فرماندے نے جڑا چھیک سنے وہ آکے یرہ مکلہ اللہ تیرے تے رحم کرے تے چھیکنے والا پھر آکے یادیکم اللہ اللہ تے نو ادایت دے وے ویوسلِ حبالکم اور تیرے کم سوارے مدینہ نے منافقہ نوئے تے پتا سی نبا نبی پاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے گل جڑی موہ نکل دی ہو جان دی ہو تے گڑے یہ دی سانا اونا پروگرامیں بنایا بچ نبی پاک کو لجاؤنا تے کوئی نسوار وغیرہ کوئی ایسی چیز استعمال کرو کہ تھنو اچھے نکشان چھیکو حضور دے سامنے جو تسیہ آکھو گئے نبی پاک کہنے گے یا رحموک اللہ رسول نے آپ بھی امتنوں سمجھایا ہے کہ جہاں چھیک مارے الحمدللہ آکے سننوالا آکے یا رحموک اللہ اللہ تیرے تے رحم کرے اس طرح نبی پاک سننو دعا تے دیں گے جو اسی الحمدللہ کھانگے تے نبی پاک یا رحموک اللہ کہنگے یہ ادھے بالے سوچ رہے ہیں دے جہاں دلانیاں جاندہ ہے جو انہوں نے نبی پاک سامنے نچھا ماریاں شروع کیتی ہیں حضور نے فرما اللہ صلو ہدایت ہے انہوں نے آکے ساڑھا پڑھو کہ ہم تیسی دعا دیں گے تے دعا تو اسی پھر بھی محروم رہا گی امام اللہ بیانے اپنی امت دی صلاح واسطے کتنیاں بہترین چیزیں اطاف فرمائی حضرت محترم حج گناہ تو پاک کر دے اج پاک کر دے جو میں ماند بطن مکچوں بچہ پاک پیدا ہوں دا ہے اس طرح گناہ تو پاک ہو جام کاش سنو حج دے طریقے بھی صحیح آجان حج دے آداب بھی صحیح آجان حج انہ کری گے جو میں کرن دا حق اللہ فرمانے یا یو اللہ لینہ آمنو ایمان والو اتاق اللہ اللہ قلو ڈرو پر حق کا تو قاتے ہی ڈرو ایسے جیسا کہ ڈرنے دا حق اسیو ساق تو بہت محروم اللہ ماشاءاللہ چند لوگ اس طرح ڈر دے رہے جو میں ڈرن دہا کے ونہ زلزلہ آیا جتنی دیر چولے آنے توبہ توبہ استغفراللہ استغفراللہ زلزلہ ختم ہو گیا پھر اوہی بیمانی شروع ہو گئی یا نہ کئی باری میں توبہ پر نہیں میں آن بے اعتبارہ میاں صاحب نے فرمایا میں بڑا بے اعتبارہ میں بار بار توبہ کرنا پھر توڑ دینا پھر توڑ دینا توبہ ایسی کرو جیسی نسوہ نے کی تھی نسوہ والی توبہ توبہ ایسی کرو ایک باری توبہ ہوئے کہ پھر توبہ ٹوٹے نہیں مگر پھر انہیں باوجود بھی یوں بڑا کریمیں بنی اسرائیل بیک بندہ ستر سال انہیں نافرمانی کی تھی ستر سال پھر خیال ہے یار کوئی نسان یہ تھی ساری جنگی گناہ ہی تو کر دا رہا ہے اس نے پھر نیکی شروع کر دی تھی ستر سال نیکی بڑیاں نمی ہیں عمرہ سان ہزار سال سال پندرہ سو سال مختلف عمرہ سان لوگاں دی ہیں ہزار سال عمر ہے دی پندرہ سو سال ہے دی دو ہزار سال ستر سال انہیں پھر نیکی کی تھی ستر سال تو بات سوچنے لگا میں آگے جیدے ستر سال گناہ آج گزارے رہے وہ ایڈے ایڈے برے گناہ کی تھی میں بکشیں تھی جانا کو نہیں آئے میں مسئیبت پیہ کرنا کنے وقتیں پہ آگئے ہیں انہیں پھر بلائی شروع کر دی تھی روایات چوندہ ستر سال پھر گناہ کر دا رہا پھر اچانک خیال آیا پیڑیا کیوں گئی ہو تو کر دا کی پیہ ہے کتنی اچھی تو توبہ کر لی تھی ستر سال تیرے کتنے اچھے گزرے نہیں پھر نیکی شروع کر دی پھر ستر سال تو بات خیال آیا بکشیں کونی جانا یار بڑے گناہ کیتے نے میں تھی اتنے سو سال گناہ ہو گئے نے انہیں بکشیں جانا یہ ارادہ کر لے کہ انہیں ساری زندگی گناہ چھ گزر دی غیب چھو ایک آواز آئی آواز آئی میرے بندے تیری سوچے تیرا فیصلہ ہے کیوں توبہ کرانے کبول نہیں ہوئے گی میرے بندے جتنا بھی گناہ دارے منو قسمیں اپنی ربوبی یا دیمیتے کرم بالا دروازہ کدے مان بھی نہیں کیتا تو ہن بھی آجا ہن بھی توبہ کر میں تنوں کرم دے سینے نہ لانواستے ہن بھی تیار بندہ جدو اللہ کہندہ ہے ستر مرتبہ اللہ فرماندہ ہے لبیک یا عبدی لبیک میرے بندے میں آذر ہوں میرے بندے کیا کی کہنا چاہاں میں اور اللہ فرشنیان وہ فرماندہ ہے اے اسے آدم دا بیٹا جی جیسے بارے تو سنے کیا سی نہ بناوی فسادی ہوئے گا خون ریزیاں کرے گا کہ میں تو کیا سی جو میں جاننا ہے تو اسی نہیں جار دے دیکھو آدم دا پتر انہوں پتہ میں ہی بکشن والا اے بار بار میرے بوئے تھی آکے فریاد کر دا ہے دوستو موت بہت قریب آ رہے گی قیامت میں بہت ساری نشانیاں زہر ہو چکیاں نے پرا برا آدھا ویری یہ گھر گھر گستاخیاں نے بیعلمیاں نے اولاد دے دل ویچھ والدین دا احترام نہیں رہی والدین دے دل اولاد دی محبت نہیں رہی قیامت میں علامتاں بسد زہر ہو چکیاں نے لہذا سچی توبہ کرو جو جو اپنے اللہ دے دروازے تھے ایسا جکو کہ اللہ دے کرم دا دریاد چھال مارے اور تو سارے ہاں گناہ ماں تے موفیدی کلم پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بعض روایات چوندیک کہ سترہ حاج پیدل کیتے سترہ حاج پیدل کیتے مدینہ تو مکہ جانا پیدل چل کے تے غلامہ نے جناب سواریاں بڑیوں فرمایا میں نے پتا ہے سواریاں کافی نہیں پر میں چاہتا ہے اللہ نے کہا ترجمہ تے پیدل چل کے جاؤں اور بعض روایات چوندیک کہ آپ نے ستر تے قریب حاج فرمائے کچھ پیدل اور کچھ سواریاں سوفی آئے کرام دا تطریقہ یہ ایسی کہ ہر سال اپنے آپ نو لے جانا اس بار گاہ مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ جنہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام دے واقعات تے شیرہ میں کتاب لکھی ہے بہت بڑے بزرگ بزرے نے مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ فرمائے نے میں ایک باری آجتے گیا فارغ ہوایا تو مدینہ پاک چل پہیا مدینہ پاک تو چودہ منزلہ ہیں مکہ پاک مکہ تو چودہ منزلہ جانا ہے مدینہ پاک زفر کر کے فرمائے نے میں چل پہیا اور کافلے تو بچھڑ گیا اکیلا ساں پر میں درود پڑھ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں جانب مدینہ مولانا غلام رسول فرما دے نے سخت گرمی عرب دا علاقات تفدیاں رہتاں دے گرم لو دے میں کھجور دہ تنہ نظر آیا میں ادھے نار نا تیک لگا کے بہ گیا مولانا فرما دے نے میں تیک لگا کے بہ گیا درود پہ پڑھا ہوں بہت پریشان تھک ٹکا ساں کافلہ بھی کوئی نہیں سی میں اکیلا ساں جا رہے ہیں ساں مولانا فرما دے نے درود پڑھ دا پیسہ میں بیکھیا کہ ایک اوٹھنی تے سوار آ رہے ہیں اور میرے سامنے چون گزر رہے ہیں عربی لباس ہے تے اوٹھنی تے بیٹھا ہے مولانا فرما دے نے میں اوہ سوار نو آواز دیتی میں کہا تہر جانی ذرا اووو شتر سوارا پتہ تیرا ہے جاپ دا عربی پیناوا یار والے آؤ میرا بھی یار ہے عربی صدیل دا تو ساڑے دیس وچ رہن دا سنین دا میرا معبوب بھی عربی ہے تو آنے دیس وچ رہن والا ہے سوار نے سواری روکیا کیا کس محبوب دیاں گل نہ کرنے کونے تیرا یار کہندہ ہے جگر بند اوہ ہے بھائی آمی نادا اتے باپ بیاری فا تیمانا قدیمی خاندان آلی گھرانا حسین و حسن دا غم خارنانا حسین و حسن دا غم خارنانا سوار نے آکھیا اچھا اچھا مدینہ جا نہیں مدینہ جا نہیں انہیں آکھیا ہاں مدینہ جا رہا ہے تے مدینہ آجے پانچ منزلہ دور ہے تے میں تھک چکا ہوں آن والے نے اپنی اٹھنی بٹھائی تے بٹھا کیا کہ آ مدینہ جاں والے آ میرے پیچھے بہ جا لے چل لیتنوں مدینہ مولی صاحب فرما دے نے میں پیچھے بہ گیا انہاں فرمایا توں میں جب پھا لیتا ہے اوڑے پہنچنے یا مدینہ آجے چاند قدم ہی اٹھنی چلی ہوئے گی تیونہ نے اٹھنی روک کیا کہ آ مدینہ آگئے ہی آہ تیرے محبوب دا دیرہ آگئے جا اپنے محبوب نمیل اٹھنی بٹھائی میں نو اتھاریا جدو میں اتھریا اٹھنی اٹھائی تے چل پہ میں جلگ نال دوڑ کے آنکھیا تہر جامی ذرا او شتر سوارا پتہ اپنا میں نو دس جامی آرہ اے شتر سوارا روک جاؤ بڑی میر بانی تھوڑے وقت بچ میں نو مدینہ پہنچا آنوالے اپنا پتہ تے داستو کاؤڑے کتھ ہوا ہیں تیرے ایڈریس کی یہ آنوالے نے اٹھنی روک کیا کیا فکر نہ کر نہ کر تو فکر اے او یار سونا نہ کر تو فکر اے او یار سونا میں اوہاں جس ادا تو ہے میں اوہاں جس ادا تو ہے میں اوہاں جس ادا تو ہے اے مدینہ اوہاں والیہ میرا نائی محمد رسول اللہ تو میرا میمانے میں اپنے میمانے خود لہ کے آئے ہیں اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر آپ نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے حضور نال سکیہ پیار پال ہے نبی پاہنگل سکیہ محبتگار وے کریم آتا تیرے تھے کتنیاں میربانیاں کر تیرے تھے کتنیاں انائیتاں نہیں ہیں اللہ اکبر تو حاج بہت بڑی نعمتیں اگر زندگی نصیب ہو جائے اور پھر بندہ انہوں سمال کے رکھیں ایک باری تو گناہ تو پاک ہو گیا اور واپس آگے پرانے کاملہ شروع کرے پھر انہوں سمالے تو اس طرح پاک جاوے جو میں ماند پیٹ بھی چو پاک آیا ہے اس تے اللہ دیاں بڑیاں رحمتاں تے کرم نوازیاں تے میربانیاں خیر میں عرض کر رہا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام دی وجہ تو اس ساریاں چیزوں ہیاں حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا جیسی بیوی عطا ہوں گی تھی شادی ہوئی آپ چل پہے سارا نے آکھیا کہ میں نو نہ لے چلے ہو تو میں تو اٹھنا لے ایک مویدہ کرنا چاہ نہیں ہوں فرمایا کہ کیا لگی تسی جڑا حکم دے ہوگی میں او منہ گی لیکن میں بھی جیسی گزارش کرا گی تسی بھی ضرور قبول کرو گی آپ نے فرمایا نبی وعدہ خلاف تھے نہیں ہوں گے جو تیری گل ہوئی میں منہ گا جو میں آکھا گا تو ہی منہ گی معایدہ ہو گیا چل پہے حضرت محترم حضرت سارا ایک کائنات دی او عظیم خاتون ہے کہ پوری روح زمین تے پوری اولاد آدم بچھتے حضرت سارا تو بڑھ کے حسین عورت کوئی نہیں ہوئی اللہ ہوا حضرت سارا تو بڑھ کے حسن یوسف دیاں بڑھی ہیں تو مانے نا کہ یوسف علیہ السلاموں نے کہ جنہ عورت اللہ تعالی نے نو حصے حسن آپ نے اتا کی تا کل دس حصے حسن سی تے ایک حصہ پوری دنیا جو بڑھ دیا تے نو حصے حضرت یوسف نے دیتے مگر سچی گالے کہ یوسف دا حصن بھی حضرت سارا بھی میراہ سے کیونکہ حضرت سارا یوسف علیہ السلام دی دادی نے اور دادی والوں آپ نے حصن ملے ہیں اللہ تعالی نے بے پناہ حصن اتا کی تا آپ جار حصن اور مصر دے قریب آپ نے پڑھو کی تا مصر دا بادشاہ بڑا عیاش سی بدماش سی اس نے سپاہی چھوڑ رکھے سن کہ کوئی حصینہ عورت ہوئے نہ کہ انہوں پکڑ کے میرے کوڑ لے آؤ تاکہ میں اپنے حوص دیاک بجا ہوا انہیں ویکھیا کہ ایسی حصینہ عورت آئی تک ویکھی نہیں تو حضرت سارا انہوں پکڑ کے لے جان لگے حضرت سارا نے حضرت ابراہیم نو آکیا کہ جناب یہ ان سپاہی آگئے نے میں نو لیا چلے آپ نے فرمایا تیری چادر یہ بڑی پاک جادر ہے میرا رب تیری چادر تے داغ نہیں لگر دے گا جا بسم اللہ کر کے تو وہ درجہ میں سجدے پہنے حضرت ابراہیم سجدے پہنے گے حضرت سارا نو لیا گے روایات میں چوندہ بادشاہ نے بری نیجت نال حضرت سارا والا ہاتھ کیتا نا تی حضرت سارا نے اوپر بے کیا کیا تو ہی مالکیں تو ہی خالقیں میری چادر تے کدے داغ نہیں لگا عزت نہ دین والے یا تے حفاظ نہ کرن والے یا میں تیرے نبی دی بیوی ہیں یا اللہ میرے تے مہربانی کر ہاتھ بادشاہ دا شل ہو گیا رویا چیخہ ہمارے کہنے بیوی میں نو معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے رحم دل لوگ سارا آپ نے معاف بھی کیتا تے اللہ دی بارگاہ چاہ کیا یا لینے معافی مانگ لے یہ ٹھیک کار دے ہاتھ ٹھیک ہو گیا دوسری مرتبہ پھر انہیں کوشش کی تھی پھر آتشاہ لو گیا قصہ مختصر تیسری مرتبہ پھر کوشش کی تھی آتشاہ لویا تے رویا تے کہنے کہ میں سچی توبہ کرنا ہے میں ایک باری میں نو معافی لے دے آپ رحم دل سنہ آپ نے دعا کی تھی وہ پاچھا کہنے لگا کہ ایک روایت ہوں دا ہے کہ اُدھی بیٹی سی حضرت حاجرہ اور ایک روایت چاہنے دا ہے کہ اُدھے کول اے بھی ایک خاتون پاکیزہ سی جی دیوتیوں کنٹرول نہیں کر مختلف روایتہ نے اُو کہنے لگا کہ ہا عجرک اے عورت جڑی اے بھی تیرا عجرے انہوں بناڑ لے جا کیونکہ عبرانی زبان دا ہے ہا عجرک اے تیرا عجرے اے لفظ پر بگڑ دے ہا عجرہ بان گیا آپ جی تو واپس آئیاں تو حضرت ابراہیم سعیدے پہوئے صاحب انہوں تلوازی قدم رکھیا خیمے نے کہا لگے میرے سرطاد سر چکلو اللہ نے میری عزت دی چادر محفوظ رکھیے اور اللہ نے منوئی عجر بھی عطا کیتا ہے آپ نے فرمایا خدا دا شکر ہے جس اللہ نے کرم فرمایا کچھ وقت گزریا پھر حضرت سارا نہیں حضرت ابراہیم میں مشورہ دیتا کہ اولاد کوئی نہیں تسی شادی کر لو نکاح کر لو عجرہ نا شید صلو اللہ تعالیٰ اولاد دے اس طرح نے واقعات حضرت ابراہیم دے ذکر بھی چلتے رہیں گے میں جو بات عجرز کرنا چاہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود نلٹکر لئی اور نمرود نے آپ نوں للکاریا بلایا بہت ساری چیزیں مناظرہ بھی آپ کا قرآن پاکت موجود ہے کہ نمرود نال جو آپ کا مناظرہ ہویا اس ساری تفصیل نے یہ باتاں انشاءاللہ پھر کسی موقع تیارز کرنا گئے جب ہر معاملے نمرود نو شکست ہو گئی تے نمرود ہی کہنے لگے کہ ہر رہ کو انہوں جلا دیو انہوں اگل آ دیو یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے منجنیک تیار کی تھی گئی ایک گوپیا تیار کی تا گیا کہ آگوی سٹن واسطے سے بڑا مشکل ہو جائے گا اتنی بڑی آگوی کس طرح سٹانگے کوئی ایسا گوپیا ہوگی تے جرہ کے تے چوٹا دے کے جولہ دے کے انہوں آگوی سپورت کیتا جائے ان کئی سو من لکڑیاں کٹھیاں ہیاں انہوں نے ایک جولہ بنایا گوپیا تیار کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں اس گوپیت بٹھایا آگ دے شول آسمان نل باتا کر رہے حضرت جبریل حضرت ابراہیم دی بارگاہ چاہے جبریل نے آکے سلام عرض کیتا ہے اللہ دے خلیل میں جبریل آن تے خادم پانکے آئے ہیں میرے لئے کوئی حکم ہوئے نا تے میں نو حکم دیو تے آنکھو تے میں پار مار کے اگ مجھو آدھیں نہیں تے آنکھ مجھ آئے گی آپ نے فرمایا بھئی آگ بلوائی کہیں جبریل نے آکے حضرت نمرود نے بلوائی فرمایا نمرود نے ذہن میں جبات پائی کہیں انہیں آکے جی معاملہ بڑا دور دائے یہ سارے چیزیں اللہ دے مرضی نہ فرمایا پھر رب دی مرضی یہ نہ میں آگ بھی جانا ہوں تے توں کونے میں نروکنوارا توں پچھے ہڑکے تماشا بیٹ ویخ میں آگ بھی جاندہ کی میں آم اللہ اکبر اس عشق دیریت جہاں تھی جو دا نہ راو ایک دا نہ کراو ایک دا حضرت عبراہیم علیہ السلام چولج بیٹھے تھے نمرودی خلوتے نے دور دور تک مخلوقِ خدا ہے آج نمرود نالبغاوت کرن والے نو جلا دیتا جائے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام چولا چلایا گیا گو پیئے چو آپ نو نکالیا گیا باہر اللہ نا خلید اکبر جا رہے ہیں یا رو میں نہیں کہنے دا اللہ کہنے دا جو تو یار نے میرے پیچھے قربانی دیتی نا جلل واسطے تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ایسا آپ نے دعا کیتی عوازتی قلنا ایسا آپ آکھیا یا نارکونی بردن وَسَلَامًا وَسَلَامًا سلامتی والی بانجا اے آگے تو تھنڈی ہو سلامتی والی بانجا اس دے علماء نے لکھی ہے کہ اللہ نے پہلے فرمایا تھنڈی ہو جو پھر نال آکھیا سلامتی والی بانجا وجہ کیسی اللہ فرمایا تھنڈی ہو لیکن آگے دا چونکہ ہو مسیح اللہ دا تو اللہ نے فرمایا اتنی تھنڈی نہ ہوئی بھئی یار نو سردی لگ جائے اندھی تھنڈی ہو وَسَلَامًا سلامتی والی تے سلامتی والی بھی ایسی بانجا نالے سلامتی والی بانجا نالے میرا نبی آوے تے سلام بانجا اے اللہ دے نبی تو آگے تے سلام ہوئے ان اللہ آواز دیتی آگنو تے آگنے اللہ دے آواز سونی ان میں تھاڑے گروہ پوچھنا ہے ایمان آگ دے کان ہے تے سونے آنے تے کان نہ جاندے معلوم ہویا اللہ چنہ سنانا چاہوے نا تے بندہ کنا دا محتاج نہیں ہوندہ اللہ سنانا چاہوے تے اکھانا محتاج نہیں اللہ سنانا چاہوے تے بندہ جسم دا محتاج نہیں آگنو اللہ کہہ رہے ہیں یا نارکونی بردن اے اگ ہو جا بردن تھنڈی تھنڈی ہو جا تھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اگ دے قریب پہنچے تے اگ باغ و بہار بن گئی گلزار بن گئی ایسا محلوم ہوں دے گلاب دیا اللہ نے قیر لگے ہوئے ہیں اللہ نے نبی خودے بھی تشریف لے آئی بعض بزرگاں نے لکھی ہے کہ اتھے عقل بھی آئی اور عشق بھی آیا عقل نے اپنا مشرع دیتا عقل ایار ایسا بیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملہ نہ عاکیم عقل ہر بات عقل ترکڑی تے تول دیئے عقل نے آکھے آئی ابراہیم نہ جاوے ہو فرمایا کیوں عاشق اندہ اکل کہن لگی عقل بولی آگ جلتی ہے کلیل اور عشق بولا حکم ہے رب جلیل عقل بولی سب سے بہتر جان ہے عشق بولا یار پہ قربان ہے اکل ہر گئی عشق جد گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بچا لیا اللہ اکبر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آگچو بچے تھے بہت سارے لوگ آپ دا کلمہ بھی پڑھن لگ پہ بہت سارے لوگ آپ دی عظمت نو سلام بھی کرن لگ پہ پر جنہ دے مقدر بھی سیاہی سی کفر سی وہ اپنے تڑھٹے رہے کہ بھی کوئی جادو ہے بہت بڑا جادو گا رہے اللہ اکبر کبیرہ وقت گزردہ جا رہے ہیں وقت گزردہ جا رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک واری اللہ دی بارگاہ التجاہ کر دے رہے ہیں اللہ اکبر قرآن پاک اللہ ارشاد فرمال ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ عَرَنِي پیار نہ کہہ دے سبحان اللہ وہ اپنی جان دیتی جانے سبحان اللہ کہنے تو بھی اکھئے سبحان اللہ کہہ دیوں محبت لگ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ عَرَنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَ اللہ فرماندہ ہے اِذْ اُذْ قُرْ يَادْ کر میرے محبوب او وقت جو تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چاہ کیا کہ یا اللہ مِنُو دِکھا تُم مُرْدِيَنُو کی مِن زندہ کریں گا میں دیکھنا چاہنا ہے تُم مُرْدِيَنُو کس طرح زندہ کرنا ہے قَالَا وَلَمْ تُومِن اللہ نے فرما ابراہیم تیرا ایمان نہیں بہ مِن مُرْدِيَنُو زندہ کر سکنا اَذْ قِيْتِ قَالَ بَلَا یا اللہ کیوں نہیں مِن تیرا نبیہ میرا عقیدہ میرا ایمان ہے تُو جو چاہے کر سکنا وَلَا كِلِّيَتْمَئِنَّا قَلْبِي اے اللہ میں دل دے اتمنان واسطے اینُ الْيَقِين چاہنا ہے اَكْخَنَ الْوِقَان تو کس طرح تُم مُرْدِيَنُو زندہ کرنا ہے اللہ نے فرمایا سنو قرآن سوال کیسی مِنو دکھا مُرْدِيَنُو زندہ کریں گا اذا جوابیں بھی تھی اللہ تعالیٰ کسے مُرْدِيَنُو کھڑا کر دیندہ بھئی کھلو جا تُو مریا زندہ ہو جانتا اللہ فرماندہ عبراہیم کسے قبر دے پُتو مٹی اٹھاؤ ہڑیاں بکھنیاں نے ویخ میں کمیں زندہ کرنا ہے اللہ فرماندہ کھڑو جا کھڑو جانا نہیں اللہ نے فرمایا دیکھنا چاہنا میں دکھانا ہوں مگر طریقہ کی قَالَ فَخُزْ أَرْبَاتًا مِنَتْفَئِرِ فَسُرْهُنَّا إِلَئِكَا سُمَّ جَعَلَا لَا كُلِّ جَبَلِنِ مِنْهُنَّ جُزَا عبراہیم اے عبراہیم چار پرندے تو پکڑ کتنے چار پرندے علماء فرماندہ نے چار پرندے حضرت عبراہیم نے پکڑے اُنا ویچ اکسی مور اکسی قوہ اکسی کبوتر اور اکسی مرغ مور کبھا کبوتر اور مرغ ایک چار پرندے حضرت ابراہیم نے پکڑے دو سنیاں دی خوراک دو گوڑیاں دی سبحان اللہ پکڑ پکڑ لیں فرمایا اپنے نارم معنوس کا حلا پرندے جلدی معنوس ہو جاندے آپ نے پرندے نو ہلا لیا معنوس ہو گئے اللہ نے فرمایا انہیں ابراہیم ایسا کر کے انہیں زبا کر زبا کر کے انہیں دے سر اپنے کول رکھ اور انہیں دے جسم کٹھے کر کے انہیں دا قیمہ بنا چار جسم کٹھے کر کے انہیں دا قیمہ بنا پر بھی ہڈیاں بھی گوشت بھی مکس قیمہ تھوڑا تھوڑا دور پہاڑیاں تے بکھیر دے سُمَّ جَعْ لَنَا قُلِّ جَبْ لِلْمِنُنَّ جُزَا سُمَّ دُوْنَّا اللہ نے فرمایا پھر تو انہیں پکار مدا کر کینہیں قیمہ بنایاں ہوئے انہیں جنہیں تو آپ مارے ہیں انہیں مردیاں پکار جنہیں تو قیمہ بنایا ہے انہیں یا اللہ سوال تے ایسی مردے کی میں زندہ کرنا ہے کسے مردے نو زندہ کر کے فرمایا مینج بھی کار سکتا سا ابراہیم نو بکھانا بھی سی تے سنیاں بھی عقیدے تے مور بھی لانی سی جی ابراہیم دی آواز قیمہ بڑھے پرندے سن سکتے تیری آواز میرا زندہ نبی مدینہ دے نہیں سن سکتا اللہ اکبر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیمہ رکھیا سر کول رکھے اور آپ نے فرمایا آئے کبوتر آجا اوہ کبوتر دیں ہڈیاں نکلیاں ساریاں کیمیاں مچیوں تے آپس بھی جڑ گئیاں پنجڑا بن گیا پھر بوٹیاں نکلیاں پھر اوپر چڑیاں پھر پر نکلیں پر جڑ گئے اوپر چڑ گئے پیر لگ گئے پھر اوہ دور دے اللہ فرمایا دا یا تینہ کا سا تیرے والد دور دے آنگی دور دے آئے اے سر پہنے اے کبوتر دا سارے مرگ دا سارے مرگ دا سارے اے انہوں دے سر پہنے سارے ہاں دے تے پرندے دور دے آ رہے نہیں اے مغالطہ نہیں ہوئے پھر کبوتر دا جسم جڑا ہے اوہ مرگ دے سر نال لگ جائے نہیں اوہ دا جسم اپنے سر نال یہاں کے لگا میں سوڑے کول پوچھنا چاہنا ہے سنیاں تے کنہ نال جاندہ ہے تے کنہ نال دے نے سار نال تے سار تے حضرت عبرائیم دے کول پہنے دوڑیا پیرہ نال جاندہ ہے دیکھے آکھا نال جاندہ ہے تے اکھا سار وچھ نہیں تے سار تے کول پہنے سمجھیا دماغ نال جاندہ ہے تے دماغ تے سار وچھیں تے سار کول پہنے آواز انہوں نے دیتی ہے جنہ دی نظر بھی کوئی نہیں دماغ بھی کوئی نہیں جنہ دا دماغ بھی نہیں جنہ دی نظر بھی نہیں انہوں نے بلایا جاری ہے ہاں جتو اللہ کسی نو سنانتی آوے نہ دماغ دا موت آج رہند ہے نہ کنہ دا موت آج رہند ہے اللہ اکبر اللہ سنانا چاہتے سنا سکتے اسے واسطے ساڈاکید ہے کہ جڑے اللہ دے مقبول بندے کبرہ مچ لیٹے رہے جتو اسی اتھو آواز دینے ہیں اینونی یا عباد اللہ بزرگ فرمان دے رہے جنگل وچ ہو وہ بچھڑ جاؤ کافلے تو اکیلے ہو وہ پریشان ہو وہ کوئی مددگار نہ ہوئے جنگل وچ کھلو کیا کو آینونی یا عباد اللہ اللہ دے بندوں میری مدد کرو کوئی نہ کوئی اللہ دے بندہ تھوڑی مدد واسطے آجائے گی یہ آل سنت دا عقید ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی کہ پرندے دور دے ہوئے آگئے نال ملے معلوم ہو گیا اللہ سب کچھ کر دے پر یار آکھن تے کر دے یار آنیا کہنا تے کر دے اللہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام دی عظمت و شاندہ صدقہ ساڑی سادرینوں قبول کرے اللہ عالم اسلام دے مسلمانہ دی خیر کرے پرسو پرسو واقعہ پیش آئے پیش آوردہ میں آج ہی تفصیل کیوں دے نہیں پڑھ سکیا لیکن اللہ رب العزت نے اپنے معبوب نل وعدہ کی تا سی والا اللہ آخرتو خیر اللہ کمین اللہ اللہ جون جون وقت گزردہ جائے گا تیری گڑی سجنہ چھڑ دی جائے گی معبوبہ میں آپ تیرا محافظہ ہوں میں آپ تیرا پہلے دارہ ہوں ویکھ لو جدوں بھی کوئی گستاگ گستاکی کردہ ہے انہوں سزا دین واسطے کوئی نہ کوئی غازی علم نینڈا براہ آئی جاندہ ہے غازی خالد تیری عظمت نو سلام غازی خالد تیری جرت نو سلام انہوں پوچھیا تو کمرہ عدالت وچ آیا کہ میں انہیں آکھیا جنہیں حکم دیتا تھی انہیں پہنچا بھی دیتا ہے انتظام نہیں ہوگی میں آپ تے نہیں آیا میں انہوں تے مدینہ والے نے بھیجئے حضور نے میری ڈیوٹی لائی جسے چاہیں اس کو نواز دیں یہ میرے حبیب کی بات ہے حضور جستے کرم کر دیں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ تے غازیانے اسلام کے گفتگو ہوئے گی میں دستان کا غازیاں کی کی کرنا میں انجام دیتے اللہ میری تواڑی آذری قبول کرے کل انشاءاللہ تعالی نماز عید مشورت تواڑی ہوئے گا جس طرح علامہ صاحب کوئی فیصلہ کیا ہے کتنا بجے ساڑے 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 اگر ساڑے ساڑے خطاب ہو جائے اور ساڑے 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 عید پڑی جائے تو کیا خیال ہے تو سی اتفاہ کر دیو بھئی جمہوری دور ہے جی میں تھوڑے فیصلہ ہوئے سانتے کونی اسی ترہ بجے دے اٹھے ہو نیا جس میں لے کیسے واسی آذر ہو جاؤں گی مگر کچھ حباب جیڑے بڑے دور دو صوفی عبد المجید صاحب ہمیشہ ترلائی کلامت ہوں آن دے نے مختلف گرامہ چوہ حباب آن دے نے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں شریک ہو جانا تو انشاءاللہ ست بجے خطاب شروع ہو جائے گا اور ساڑے ست بجے ٹھیک جماعت کسے دی انتظار نہیں کیتی جائے گی ست بجے نماز عید کی چرمہائے قربانی قربانی نہیں ہے کھلا تو انہوں پتا ہے سڑا اپنا آدار ہے اور بڑا عظیم آدار ہے نام دا آدار ہے نہیں کام دا آدار ہے الحمدللہ کہ جتے تقریباً دو سودے قریب بچیاں علم دین اصل کر رہی ہیں اس ادارے نو نہ پھولیو لہذا چرمہائے قربانی کوشش کرو جنہاں اللہ تعفیق دے وے اتھے پہنچا دیو ورنہ فون کر کے اطلاع دیو تاکہ تھوڑے کو وصول کر لیتی جائے لہذا تمام احباب کوشش کرو یاد رکھو کسے بد عقیدہ نو بد مذہب نو چرمہائے قربانی کھل وغیرہ نہیں لگ دی اگر دے ہوگے تو اسے انہوں نے جرم میں شریک ہوگے انہوں نے تقویت ملے گی مالی طورت مضبوط ہوں گے لہذا اس طرح اسلام نل وفاداری نہیں ہوگی اپنے عقائد ہاں خاندان وچ کوئی ایسا غریب ہے ضرور اس لی مدد کرو اور اگر ادارے نو دیو پھر توڑا اپنا ادارہ بھی ہے جتے بھی دیو آل سنت دے ادارے نو یا رسول اللہ کہنے والے یا غوث عظم کہنے والے اللہ تعالیٰ سب یہاں قربانیاں قبول کرے بہت عظیم اللہ تعالیٰ نے اسے واسطے ادھے تین دن رکھے نے تاں کہ پہلے دن کوئی محروم رہا گیا دوسرے دن کر لگے تیسرے دن کر لگے اللہ تعالیٰ سب نو توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ کرم فرمائے اگرچہ قربانی بھی تین حصے ہوں دے گوشت دے ایک اپنا ہوں دا ہے ایک برادری دا ہوں دا ہے ایک غریبان دا ہوں دا ہے سارا بھی بندہ آپ رکھنا چاہوے تھے رکھ سکنے شریف طورتے مگر بندہ روز ہی گوشت کند ہے سال بعد اگر غریب بھی دے بھی شامل ہو جان تو میں سمجھنے بہت بڑی سعادت ہے غریبان دہاک نہ مارے ہو کوشش کرے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال سالح عدی توفیق دے ہوئے خدا ساڑیاں قربانیاں قبول کرے سیدنا عبراہیم علیہ السلام اور سیدنا محمد الرسول اللہ دیہاں سنتہ نے اس نو اور چاند جان لگا دیتے لہٰذا کوشش کرو قربانی دائی عمل اچھی طریقے نال ہو جائے اللہ اس مسجد نو آباد رکھے آباد کرنے والے قاری سلیم نعیمی صاحب تشریف لائے بہت اچھی تلاوت کی تھی اللہ نے دی آواز اندازی برکتہ پیدا فرمائے آخر و دعوان آنا